سلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ جیسا کہ آج ہم نے ہمارا نیا چپٹر چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنا ہے کاسٹ، قائبی نیوز، اینڈ فرم اس چپٹر میں ہم کاسٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ کن کن طرح کی کاسٹ ہوتی ہیں ساری کاسٹ کے بارے میں سیکھیں گے ان کے ٹائپس کے بارے میں سیکھیں گے ان کے گرافز کے بارے میں اور شیڈیول کے بارے میں سیکھیں گے ایکنومک کاسٹ کیا ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ ریوینیوز میں سیکھیں گے کہ ریوینیو کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے ٹائپس آپ ریوینیو کیا ہیں ریوینیو کا شیڈیول نمیریکل ویالیوز اور ریوینیو کے گرافز سیکھیں گے اور مین چیز فرمز کیا ہوتی ہے فرمز کی ٹائپس کیا ہوتی ہے فرمز کا پروفٹ کہاں پر میکسیمائز ہوتا ہے اور فرمز کے گرافز کیا ہوتے ہیں اس چپٹر فائد میں سکھیں اور ایک اور بات اگزام پوائنٹ آو یو سے 10 to 15 مارکس 10 to 15 مارکس یہ کمپلسری ہیں جو اس چپٹر میں سے آنا ہے سنگل چپٹر میں سے 10 سے 15 مارکس لازد میں آئیں گے above 10 اور below 10 وہ 12 ہو سکتے ہیں وہ 14 وہ 15 بھی ہو سکتے ہیں تو کم از کم 12 سے 15 مارکس اس سنگل چپٹر میں سے آئے گا اور کمپلسری آئے گا ہنڈر پرسنٹ آئے گا اس میں 99 پرسنٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے 10 سے 15 مارکس اس چپٹر 1 میں سے آئے گا اور یہ ہنڈر پرسنٹ کمپلسری بات ہے کہ آٹھ نمبر کا سوال یا سات نمبر کا سوال چپٹر 1 میں سے آئے گا تو ان دونوں چپٹر کو بہترین ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کو چپٹر میں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم فرم سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے کاسٹ اور ریوینی کس کا میر کرنا ہے فرم کا کرنا ہے فرم کیا ہے فرم کیا ہے ہم نے کہا فرمین پروڈیوسر پروڈیوسر کا کام کیا ہوتا ہے to produce goods and services اس نے goods and services produce کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پروڈیوسر کا مین کام ہوتا ہے پروڈیکشن کرنا تو یہاں سے ہم سب سے پہلا ٹاپک پڑھیں گے اپنا پروڈیکشن فنشن کیا پڑھیں گے پروڈیکشن فنشن تو فرس ٹاپک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج پروڈیکشن فنشن لیکن پروڈیکشن فنشن پڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کو سمجھ لیتے ہیں ہم نے کہا پروڈیکشن فنشن کس طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں شورٹ رن پروڈیکشن فنشن اور ایک کو کہتے ہیں لانگ رن پروڈیکشن فنشن ٹھیک ہوگی شورٹ رن پروڈیکشن فنشن کا نام ہے لاؤ آف ویریے بل پرپورشن لاؤ آف ویریے بل پرپورشن ٹھیک ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے اس لاؤ کا سیکنڈ نام وہ یہ ہے لاؤ آف ریٹر ہے اس کو law of return بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس short run کے ایک law تھا اس کو law variable proportion بھی کہتے ہیں اس کو law of return بھی کہتے ہیں پھر law variable proportion کہلیں یا law of return کہنے بعد دیکھیں ان کے فردہ تین law ہیں ان کے فردہ تین law ہیں سب سے پہلے law 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 of increasing return law of increasing return second law of constant return third one is law of diminishing یا law of decreasing return यह तीन law है law of return के या law variable proportion के और long run production function को कहते है return to scale के कहते है return to scale क्या वर्ड स्केल आ जाजा है इट्स मीन हम long run क्यों तो यह short run और यह long run तो हम अभी पढ़ेंगे इंशाला short run production function के बारे में अच्छा उससे पहले firm ने production तो कर ली production function तो बन गया लेकिन firm का prime मकसद क्या होता है main मकसद क्या होता है चीजे बनाना या profit को सामने रखना profit को सामने रखना मतलब चीजे बनाना उसका मकसद नहीं होता उसका मकसद यह होता है मैं चीजे इसलिए बना रहा हूं ताके मिने profit अंग करना है firm का main motive होता है producer क्या चाहता है maximum profit तो maximum profit अंग करना चाहता है میکسیم پروفیٹ اینڈ کرنا چاہتا ہے تو پروفیٹ کے لیے پروڈیوچر وانٹ ٹو اینڈ میکسیمم پروفیٹ پروڈیوچر میکسیم پروفیٹ اینڈ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے دی تو میکسیم پروفیٹ اینڈ کر لے گی وہ کیا کرنے والا آگ جاتا ہے پروفیٹ کیسے آتا ہے پروفیٹ اینڈ ڈکول ٹو ریونیو مینس کانسٹ اس طرح پروفیٹ آتا ہے اور پریزر آگا باتا ہے ریونیو کیسے آتا ہے پرائس انٹو کونٹیٹی سے ریونی ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائس انٹو کونٹیٹی سے ریونیو ہوتا ہے تو ریونیو بڑھانے کے لیے کنڈیشن تو یہ ہے وہ پرائس بڑھا دیں profit بڑھ سکتا ہے ایک condition یہ price بڑھا دے profit بڑھ سکتا ہے دوسری condition کیا ہے وہ cost کم کر دے profit بڑھ جائے گا cost کم کر دے یہ cost کیا چیز ہے آپ کو بتا ہے کہ جب ہم production کرتے ہیں تو ہم نے chapter 2 میں جب supply determined پڑھا تھا factors of production یہ جب بھی ہم production کرتے ہیں production process کے لیے ہمیں factors of production کی ضرورت پڑھتی ہے land, labor, capital اور entrepreneur ہمیں land labor capital اور ہمیں entrepreneur کی ضرورت پڑھتی ہے یہ جو factor of production ہمیں پتہ یہ production process میں use ہوتا ہے start میں کیونکہ اسی سے تو آگے production جلتی ہے اور یہ production process میں یہ جو ہمارا factor of production ہوتا ہے کہہ سکتا ہوں یہ ہمارا input ہوتا ہے factor of production ہوتا ہے یعنی کہ land, labor is our input ہم کیا کریں گے is input کو use کرتے ہوئے output into output یہ ہمارا production function اب input بھی میری کوشش کیا ہوگی input میرا کم لگے کیونکہ cost کم کرے profit maximize کرنا نا تو ہم نے input کیسے کم کرنی ہے یہ انشاءاللہ آگے والے topic میں سکھاؤں گا کہ ہم کیسے اپنی input کو کم کر سکتے ہیں ہم کیسے اپنی cost saving کر سکتے ہیں input کا ہرگز کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ اگر میں ایک machinery چلا رہا ہوں ایک production process کر رہا ہوں وہ پانچ labor کام کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک burden ہوں گے وہ کام غلط کریں کیونکہ پانچ بندوں کام اب تین بندوں سے لیا جا رہا ہے کیا وہ efficiently کام کریں گے یا inefficiently کریں اس کے بعد کیا میری production process production target achieve ہوگا جلدی یا دیر سے ہوگا ہم تین لگے ہوئے ہیں کیسے ہم target جلدی achieve کر سکتے تو ہم input کام کرنی ہے پر یاد رکھے گا ضروری input کام نہ کرنا ضروری input کام نہیں کرنی ٹھیک اچھے input کیسے کام کریں انشاءاللہ نائس کام گا تو اب ہم پڑھنے جا رہے what is our production function production function کیا سب سے پہلے production function production function کوشش ہوگی اسی production function میں آپ کو law of return سمجھا دوں اسی production function کے ساتھ law of return سمجھا دوں law of variable proportion سمجھا دوں production function میں ہم پڑھنے جا رہے law of variable proportion اور law variable proportion کا دوسرا نام law return ٹھیک نہیں تو میں ایک definition لکھنے والا جو کہ کتاب والی نہیں ہے لیکن اسے ہو گا کیا آپ کو ساری بات ایک definition میں سمجھ لائے سٹارٹ کرتے definition سے law variable proportion کی definition یہی production function کی definition production function کی definition بڑی آسان convert input to output by utilizing all our resources i کو utilize کرتے و input کو output میں کرنا یہ production function ہے اس production function میں law variable proportion kia ہے اب اس definition لگ 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 ھیک when we apply variable factors into fixed factor into fixed factors اور fixed factor production process میں assume کر لیں ہماری لینڈ کیونکہ لینڈ فکس ہیا جب میں variable factor labor کو لینڈ پر utilize کروں گا اویس باتے capital machinery بھی ہوں گی raw material بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا تو ہوگا کیا initially production start increasing تو first one phase پر initially production start increasing شروع میں production مہری زیادہ ہونا شروع ہو جگی یاد رکھے گا یہ جو production increase ہونا شروع ہوگی being an economist ہم ہمیشہ marginal کے اوپر desean لیتے ہیں ہم کبھی total کے اوپر desean نہیں لیتے یہ انشاءاللہ بات آگے چل کے سمجھ آ جائے گی کہ ہم total پر desean کیوں نہیں لیتے ہیں کیونکہ total کا اپنے ایک individual trend ہوتا ہے وہ اپنے trend کے according چل رہا ہوتا ہے لیکن ہم analyst desean maker ہم کہتے ہیں کہ additional چیزیں کتنی بن رہی ہیں additional زیادہ چیزیں کتنی بن رہی ہیں additional کم کتنی چیزیں بن رہی ہیں یا additional چیزیں بن رہی ہیں تو ہم additional کے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ میں additional labor لگاؤں گا وہ additional کام کتنا کر رہی ہیں ہم اس کے اوپر interested ہوتے ہیں تو یہ جو initial production start increasing ہوتی ہے یاد رکھنا this is your marginal product mean additional product تو یہاں پر کیا ہوگا marginal product marginal product increasing یہ آپ کی marginal product increase ہو رہی ہوگی ٹھیک ہو گیا marginal product mean additional product marginal product mean marginal mean آپ کو بتا ہے additional ہوتا ہے تو marginal additional product increase ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو جب ہماری MP increase ہوگا پھر ہوگا کیا when reaches to a maximum level when reaches to a maximum level جب ہم maximum level جب ہم additional product ہوتے 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 ایک maximum level پہنچ جائے گی for example چھوٹا سا graph بنایا جائے صرف کا سمجھانے کے لئے ہم نے output اور یہاں پہ مارے additional product ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ میرا output sorry input جب میں labor لگاتا جا رہا ہوں additional output زیادہ ہوتے جا رہی ہے تو شروع میں ہوا کیا ہماری additional product increase ہونے شروع ہوگی سمجھیں یہ ہم maximum level تک پہنچ گے when reaches to a maximum level جب ہم اس maximum level تک پہنچ گے ہوا کیا marginal product remain same اس کے بعد marginal product کچھ عرصے کے لئے same ہو جائے گی mean additional product پہلے جتنی ہو رہی تھی اب بھی اتنی ہو رہی ہے for example جب میں maximum level تک پہنچا جب میں maximum level تک پہنچا اس maximum level کے بعد کچھ عرصے کے لئے میری marginal product same ہوگی تو دیکھیں جب میں نے for example fourth unit لگایا تب بھی marginal product اس لیول پر ہے جب میں additional labor لگائی fifth labor لگائی تب بھی additional product marginal product اس لیول پر ہے تو جب میں maximum level پہنچا اس کے بعد کچھ عرصے کے لئے factory کے لئے میری MP same ہوگی اس کے بعد کیا ہوا marginal product remain same and afterward production start decreasing اس کے بعد production decrease ہونا چھوڑ ہوگی ٹھیک 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 ہے product start decreasing What production start decreasing marginal product decreasing total product start 營 production in �� پروڈکٹ ڈیکریزیں ٹھیک ہے تو یہ میرا کمپلیٹ لاؤ ہے یہ میرا کمپلیٹ لاؤ ویریبل پروپورشن ہے تو دیکھیں اب میں اس کو سمپ کرنے لگا ہوں مارجنل پروڈکٹ کا انکریز ہونا مارجنل پروڈکٹ کا ایم پی کا انکریز ہونا یہ ہوتا ہے law of increasing return law of increasing return ٹھیک ہے MP کا انکریز کرنا law of increasing return پھر when reaches to a maximum مارجنل پروڈکٹ ریمین سیم اڈیشنل پروڈکٹ سیم ہے اڈیشنل پروڈکٹ سیم ہے نہیں ہو رہی پہلے بھی تین اڈیشنل پروڈکٹ تھی ابھی اڈیشنل پروڈکٹ تین ہے مارجنل پروڈکٹ ریمین سیم ہے تو اس کو کہتے ہیں law of constant return ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا مارجنل پروڈکٹ ڈیکریزیں جب ہماری اڈیشنل پروڈکٹ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے اس law کو کہتے ہیں law of decreasing return law of diminishing law of diminishing return تو یہ law of diminishing return ٹھیک ہے تو کہہ سکتا ہوں law of graph کے قوڈنگ ہمارا mp increase ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا mp increase تو this is law of increasing return یہاں سے یہاں تک والا mp same law of constant return اس کے بعد کیا ہوا mp decrease ہوتا 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 ہے بے شکر نیگٹیو ہو جا پہلے مسئل نہیں ہے mp decrease ہو رہا ہے اور mp decrease ہو رہا ہے law of decreasing clear تو یہ ہمارے پاس پورے law variable proportion کی definition ٹھیک ہے تو اب اسی definition کا سمجھتے ہیں law of return کے شیڈیول سے تو اب بناتے ہیں شیڈیول ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیڈیول بنانے کے لیے ہمیں باتا ہے کہ مجھے production function کا table بنانا ہے تو production function کہاں سے ہوگی input سے output پہ جانے ایسی نا اگر میں production function کی numerical values بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ input لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو input دو ہیں میرے پاس یہاں سے چلے گا when we apply variable factor labor اور land دو input ہیں میرے تو دو input لے لیتے ہیں تو ہم کیا بنانے جا رہے ہیں schedule schedule کہہ لو numerical value کہہ لو یا example کہہ لو ساری بات شیڈیول بھی numerical example بھی ہے اور next کیا ہے بس ٹھیک ہے schedule یا numerical example ہوگی ٹھیک نہیں کون سی law return سب سے پہلے مجھے اپنی input لگوانا تو input دو ہوگے میرے ایک land کر لیتے اور ایک labor لگوانا آج 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 total output and you get total product total product was given additional product mean marginal product IV oh and the last one is average total product marginal product or average product product ھیک ہے तो यह हमारे पास हिस्सा हो गया इन्पुट का और यह हो गया हमारे पास आउट्पुट का ठीक है अच्छा जिए यह मेरे पास fix factor हो गया यह मेरे पास variable factor हो गया अच्छा जिए लेबर हम कहां से कहां तक लगा रहे हैं जीरो से लेके zero one two three four five six seven देखें अगर आपको numerical example देनी पड़ेगी law of written की तो सारी चार्ट आपको खुद से याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब मुझे लिखना पड़ेगा तो सारी values मुझे hypothetical लेनी है अपने law को समझाने के लिए ठीक है तो आपने सारी values याद रखनी है तो कोशिश की जगा असान values लें ताकि values याद रखना असान हो तो देखें लेबर हमने zero से लेके 7 लेके 7 तक लेकर 7 एक lag लेंट श्क्नीये तो 10 इसैंवन ग fid आप नाथ हमने का दीबरन एंचेन नीश्ट में अब और तोल प्रोड़क्ट है याद जब فکس فکٹر وریابل فکٹر یہ میرا فکس فکٹر ہے this is my فکس فکٹر this is my فکس فکٹر وریابل فکٹر پر اپلائے ہوگا تو پروڈکشن ہونی ہے اسوالن تو پہلے ٹوٹل پروڈکشن آتی ہے پھر ٹوٹل پروڈکشن سے ماجنل پروڈکٹ پر آتا ہوں ماجنل پروڈکٹ کیا ہے اڈیسٹل پروڈکٹ اس کا فارمولا کلکلیشن کئی ہوتا ہے کہ چینزین ٹوٹل پروڈکٹ ٹوٹل پروڈکٹ میں کتنا چینج آ رہا ہے ڈیوائیڈڈ بائی چینج ان لیبر چینج ان لیبر چینج ان لیبر یا بریکٹ میں ویریبل فیکٹر ٹھیک ہو دیو ویریبل فیکٹر ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ٹیبل اگزیمیں مجھے خود بنانا ہے تو کیوں میں اپنے آپ کو مشکل میں رکھوں میں آپ نے یہ آسانی کریٹ کروں گا جسے میرا ٹیبل جلدی بن جا آسان بن جا تو اس کے لئے کیا کروں گا میں مارجنل پروڈکٹ سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ اس کو یاد رکھنا بنانا آسان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لاؤ ویریبل پروپوشن کا ٹیبل میں مجھے تین چیزیں شو کرنی ہیں تین چیزیں کونسی یہ دیکھیں کدھر گیا وہ تین چیزیں کونسی یہ دیکھیں ایم پی کو انکریز شو کروانا ہے پھر ایم پی کو سیم شو کروانا ہے اور پھر ایم پی کو ڈیکریز شو کروانا ہے یہ تین چیزیں مجھے اپنے شیڈیول میں رکھنی ہیں اور میرا ٹیبل سے انیلیسیس کمپلیٹ ہو جا تو میرے مارجنل پرڈکٹ کو تین طرح سے یہ مارجنل پرڈکٹ ہے اس کو تین طرح سے میں نے ریپریزنٹ کرنا ایک کیا نمبر ون میرا مارجنل پرڈکٹ پوزیٹیو ہو سیکنڈ میرا مارجنل پرڈکٹ زیرو ہو تیسرا میرا مارجنل پرڈکٹ نیگٹیو ہو اپنا پورا انیلیسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے مارجنل پرڈکٹ کو تین سٹائل میں رکھنا ہے اس کو پوزیٹیو شو کروانے ہے اس کو زیرو شو کروانے ہے اس کو نیگٹیو شو کروانے ہے تو لیٹس ٹارٹ ٹھیک ہے 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 تو آرام سے میرا analysis complete ہو جائے گا اب یہاں سے کہہ کروں گا total product complete کروں گا ٹھیک ہے اب میں marginal product سے total product بنانے والا ہوں marginal product سے total product اسی طریقے سے بنانی ہے جس طرح ہم نے marginal utility سے total utility بنائی like cumulative frequency کے طرح جب zero labor ہے production بھی کچھ نہیں ہو نہیں production بھی zero نہیں ہے ٹھیک نہیں تو additional labor لگائی اس نے additional one مجھے produce کر دیا one second labor لگائی اس نے additional two جونٹ بنا کے دی تو one plus two three three plus three six six plus two eight eight plus one nine plus zero nine nine minus one oh یہ تو ایک رہ گیا اچھا ہوگی اچھا یہاں سے تھوڑی خراب ہوگی six کے بعد خراب ہوگی oh یہ تو صحیح ہوگیا میں سے لائن تھوڑی چینڈ کر لیں مپ ہمارا one تھا اس کے بعد two three two one one minus one ٹھیک ہے تو one plus two three three plus three six six plus two eight eight plus one nine nine plus zero nine nine minus one چلو اب ترتیب سی ہوگی ٹھیک ہے वा इसको रिस करते चल ये मेरे पास टोटल प्रोड़क्ट बन लिए अब इस लोग को समझते हैं ये लोग प्रेट कैसे हुआ ठीक है अब तसलिए समझते हैं जब मैंने zero labor लगाई कोई labor नहीं लगाई ओविस बात है production भी नहीं है justified बात है जब मैंने one additional labor लगाई उस additional labor ने total product को zero से one पर कर दिया याणिकि additional product उसने one बनाई for example एक AC बनाया एक AC बनाया additional labor लगाई उसने additional एक AC बना दिया बात समझती है labor लगाई AC बन किया पिर हमने का क्योंकि अभी हमने input लगाया है business start किया है business को grow करना بزنس کو گروہ کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے labor variable factor کو increase کرنا ہوتا ہے production کو زیادہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کیا additional labor لگائی جب یہ additional second labor آئی اس second labor کے آنے سے ہوا کیا میری total product one سے three بھی چلے گئی یعنی کہ اس additional labor کے آنے سے additional production کتنی ہوئی two ہوئی اب کیا سر جب ایک بندہ لگایا وہ ایک ایسی بنائے گا دوسرا بندہ لگایا تو دونوں کو مل کے دو ایسی بنانے چاہیے تھے پہلا والا بندہ ایک ایسی بنائیا دوسرا بندہ نہیں آیا وہ بھی ایک ایسی بنائے یہ کیا ہوا کہ دو بندے آئے اب دو بندے ہوگے انہوں نے production تین کیسے کر لی یعنی کہ اس additional person کے آنے سے additional product one بنی اس additional بندے کے آنے سے additional product two کیسے بن گئی دیکھیں ایک نامیس کے rules ہوتے ہیں ایک نامیس کے rules ہوتے ہیں ایک بندے نے ایک ایسی بنائیا یہ اکیلا بندہ تھا جب اس کے ساتھ میں نے ایک اور لیبر اٹیج کی تو now you become your best combination یہ بھی سکلڈ تھا ایک اور سکلڈ پرسن آیا ہے دونوں کا combination بن گیا یہ وہی بات ہوئی یہ 1 پلس 1 2 نہیں ہے یہ 1 پلس 1 3 ہوگے یہ 1 پلس 1 4 ہو سکتے ہیں یہ 1 پلس 1 5 ہو سکتے ہیں جیسے کہ دو سٹوڈنٹ تھے اب ایک سٹوڈنٹ کو question solve کرنے کے لیے دیا اس سے ہو رہا نہیں اورا time لگ رہا دوسرے سٹوڈنٹ کو question solve کرنے کے لیے اس سے ہو رہا نہیں اورا time لگ رہا لیکن دونوں سٹوڈنٹ نے کہا یارانا ہم نہ combine study کرتے ہیں جب combine study کر رہے تھے تو پہلے ایک دیماغ لگ رہا تھا اب دو دیماغ at a time same question پہ لگ رہے ہیں جب دو دیماغ سوچیں گے ہو سکتا ہے جو question مجھے نہیں آتا ساتھ والے کا آتا ہو فورانسس question حال ہو گیا اور ہو سکتا ہے ایک سوال ساتھ والے کا نہ آتا ہو مجھے آتا ہو سوال پھر سے حال ہو گیا تو ہو سکتا ہے جب یہ دونوں مل گئے یہ وہی والی بات ہے ایک اور ایک گیارہ والی تو یہاں پر economics میں جب دو expert ملتے ہیں level بڑھ جاتا ہے expert level بڑھ جاتا ہے production level بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان دونوں میں best combination بنتا ہے coordination بہترین ہوتی ہے ان کی chemistry بہترین ہوتی ہے تو یہاں پر ایک word use کہتا ہے synergy کا یہاں پر ایک synergy اور concept لگ رہا ہوتا ہے synergy کا کہتا ہے math کا کہتا ہے ایک اور ایک دو ہوتا ہے synergy کرتا ہے ضروری نہیں ہے ایک اور ایک دو sometimes جب دو بندے مل جائیں وہ پانچ بندوں پر بھی کام کر سکتے ہیں وہ پانچ بندوں پر بھاری ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر بات سنی ہوگی ایک اور ایک گیارہ ہو گئے یار یہ ایک بچہ شرارت کرتا تھا ایک بچہ کی شرارتیں سنبھالی جاتی تھی اب جب دو بچے مل کے شرارتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ایک تو ایک گیارہ ہو گئے ہیں انہوں تو پورے گھر کو سار پر اٹھایا ہوا ہے تو ایک بچے کی شرارتیں الگ جب وہ دو بچے مل جاتے ہیں بس فیر ان کو سنبھالنا ممکن ہی ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو یہ وہی والی بات ہے ایک بندہ بچا رہا کیلہ کام کر رہا ایک پروڈکشن کر رہا اب یہ دوسرا بندہ آیا ان کی manpower بیٹ گئی ان میں synergy آئی وہ motivate ہوئے اس لئے زیادہ پروڈکشن ہوئی ہے بس سمجھائیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک بندہ ایک ایسی بنا رہا ہے اب دوسرے بندے کہنا سے وہ اکیلا کیسے دو ایسی بنائے گا بھئی وہ اکیلا نہیں بنائے گا اب یہ دونوں مل گے ان کا ایک unit بن گیا یہ دونوں مل کے زیادہ ایسی بنائیں گا بس سمجھائیے پھر جب تیسری لیبر لگائی تو total product کہاں تک ہو گئی چھے تک تو جب تیسرا بندہ آیا تو اب additional production پہلے سے بھی زیادہ ہوئی اب دیکھیں یہ ہوا اب تین ہو گئے 1 پلس 1 پلس 1 اب یہ تینوں کا unit بن گیا تو دیکھیں اور manpower بڑھ گئی انہوں نے اور بہترین کام کیا ہمارا output level پہلے سے زیادہ اب یہ 1 پلس 1 equal to 3 نہیں ہے یہ 4 5 6 7 تک پہنچ چکی تو جب یہ تین بندے کٹھے ہوئے تو total production پہلے سے جب تک مجھے additional production ملتی رہے گی میں production کو continue رکھوں 4th labor آئی 4 بندے ہو گئے total production 6 سے 8 پہ آئے یعنی کہ additional کام 2 پہ ہو گیا اب دیکھیں تھوڑا کام ہونے لگیا ہم نے کہا ایسا کیوں ہوا ہم نے کہا ہو سکتا جب زیادہ بندے ہم نے occupy کر لیے اب ان زیادہ بندوں میں chemistry نہیں بن پا ایک بندہ کہتا ہے ایسے کام کر لو جیسے کہ ہم گھروں کے کام کرویں اور اگر دو بندے ایکسپرٹ آجائیں تیسرا بھی ایکسپرٹ آجائے ہر کو نہیں کہتا میں صحیح کہہ رہا ہوں سر جی کام اچھا ہوئے گا تیسرا بڑی باری کتا اسے بھی اچھا کام ہو جائے گا اب زیادہ بندے آنے لگ جاتے نا ہر کو اپنے آپ کو یہ سمجھ تا یار میکس پویپٹ تو دیکھیں اڈیشنل پروڈکشن کا ہم شروع ہو گئے ہماری پروڈکشن دو ہو رہی ہے نا ہم پروڈکشن کو continue رکھیں اڈیشنل لگائی ٹوٹل پروڈکٹ آٹھ سے نو پر ہوگی اب اڈیشنل پروڈکٹ آٹھ سے نو پر آیا صرف اڈیشنل اب دیکھو پانچ بندے مل گئے لیکن اڈیشنل پروڈکٹ مل کر ایک بنانے لگ گئے کیوں اب ان میں پھڑی ہونا شروع ہو گئے ان کی کمیسٹری لوس ہونا شروع ہو گئی کمبینیشن بریک ہونا شروع ہو آگے یہ تو ایک پیس ایک گیارہ تھے نا سینرجی کا کونسپٹ تھا اب جب زیادہ بندے ہو جاتے ہیں اب کیا ہونے والا بتاتا ہوں آپ کو جب میں نے 5 6 لیبر لگائی total production 5 لیبر پر بھی total production 9 تھی 6 لیبر لگائی additional لیبر لگائی تاب بھی total production کوئی فائدہ نہیں یہ indication ہے بس کر دو آپ input ضائع کرتے جا رہے ہو آپ جو input لگا رہے ہو اس قابل نہیں کہ output بڑھا سکے یہ وہی والی بات ہے government organization میں چار بندوں کی ضرورتی کام چار بندے کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ recruitment کر دوں میں سات بندوں کو تین اب سات بندے ہو گئے سات وں نے کام divide کیا کام جلی کر لیا اور یاشی زیادہ کرنے لگے ان کو پتا ہے کام تو چار بندوں کا ہی ہے ہم تو تین اہمی آئی ہیں تو ہوتا گیا ہم input زیادہ کر دیتے ہیں لیکن output زیادہ ہو نہیں رہی ہوتی اور ویسے بھی مشینری کی بس ہوگی مشینری کا جتنے labor لگانے تو تم لگا چکے میں جتنی maximum production کرنا چاہتی تھی اس سے زیادہ labor لگائی جو پر میرے میں capacity نہیں ہے کیونکہ میں تو fix factor ہوں میں تو جتنی production 100 unit بنا رہا ہوں اگر دن میں تو تم 10 بندے بھی لگا 100 unit بنانے آگر تم چاہتے ہو کہ unit تمہارے زیادہ ہوں تو variable کرو مجھے ایک اور machine لے کر ہو machine fix ہونے کی وجہ سے میں بے وکوف ہوں گا بندے زیادہ کرتا رہوں اور امیدے کروں گا production زیادہ ہو جائے کیونکہ جب ایک factor fix ہوگا وہ حد سے زیادہ production کر نہیں پائے گا میں نے ایک land پر agriculture land ہے اس area پر cash کروں گا ایک کسان اس area پر cash کر لیتا ہے میں نے کہا تین کسان لگ جاؤ cash کرو جب تین کسان cash کریں گے اور land کا area اتنا ہے کیا وہ فصل ایک کسان سے زیادہ کر لیں کیونکہ land کی capacity اتنی ہے اب چار کسان لگا دو ایک کسان جتنی production ہوگی اب پانچ کسان لگا دو تو بے وکوف ہوں گا میں input بڑھاتا جا رہا رہا کیوں میرا factor fix ہے تو جب ہمارے پاس fix factor ہوتے ہیں تو ہم نے input کو ایک حد تک increase کرنا ہوتا کیونکہ اس کے بعد ہماری production decrease آنا شروع ہو جائے گی آویس باتیں جب zero ہوتا ہے اس کے بعد cost increase ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ cost کو ٹاپک میں پڑھاؤں گا تو ہم production کو focus ہاں cost obvious بات آئے گی ہاں وہ loss ہو رہا ہوگا کیونکہ جب میری additional production نہیں ہو رہی انشاءاللہ پڑھاؤں گا پھر relate بھی کروں گا اس phase میں cost زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس law of return اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک نہیں کیونکہ فیکٹر زیادہ تو جب میری machine کے full capacity ہوتی ہے اس اس کے بعد ہی میں input لگاؤں گا اور machine کا نہیں زیادہ production کر تو machine کیا ہوگی اس کے بعد تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی production ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے خراب بننا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی capacity exceed کر چکی ٹھیک ہے تو production میری additional product زیادہ ہونے کے بجائے کم ہونا شروع تو یہ میں پاس law of return ٹھیک ہے تو دیکھیں one two three one two three mp increase ہو رہا mean law of increasing return کا phase 2 one zero minus one یہ law of mp decrease law of decreasing return کا phase اور یہ دیکھیں آخری بات کیم تھی ایک rational producer کا production کہا stop کرنی چاہیے ہم نے کہا جب additional production بننا بند ہو جائے جب additional unit نہیں بن رہا تو میں بے وکوف ہو نا labor زیادہ لگا جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب میری marginal product zero ہو جائے جب mp zero ہو جائے تو check کریں آپ total production اس وقت maximum پر تو یہاں سے آپ ایک relationship develop کر سکتے ہو 1 2 3 2 1 جب mp positive ہے تو دیکھیں total production increase ہو رہی ہے total production increase ہو رہی ہے جب mp zero ہوا total production maximum ہوگی اور یہ دیکھیں اس کے بعد جب mp یہ negative جب marginal product negative ہوئی اس کا مطلب کیا total production decrease ہوگی تو 8 سے لے 9 total production آپ کی کم ہونا شروع گی تو یہ جو کتاب والا ہے اس میں law increasing return ہے اور decreasing return ہے تو constant return کو show کروانے کے لئے بڑا آسان ہے اب mp کو کچھ عرصے کے لئے same کر دیں mp کو same کر دیں یہ میں next بھی بتا دوں گا آپ کو ابھی بھی دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے mp law of constant return کا آئے mp decrease law of increasing return mp decrease law of decreasing return اگر constant return show کروانے تو اس طرح کر لی اے values کے courting بدل جائیں گے میں values بدل نہیں رہا 1 2 3 آیا additional labor پر بھی mp 3 ہے تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک جب میں 3rd labor لگائی additional product 3 تھی جب میں 4th labor لگائی پھر additional labor 3 ہے تو دیکھیں mp اس phase میں same ہے mp same mean law of constant return اس کے بعد decrease کرو 2 1 0 1 کرو دیکھیں law of increasing return law of constant return اور اس کے بعد mp decrease ہونے شروع ہو گیا law decreasing return تو اس طرح سے 3 law کا schedule up بنا سکتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس onward next lecture پڑھیں گے ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا سمجھئے گا اور جب lecture لیں گے اس کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ لازمی یاد کرنا ہے کسی بھی چیز کو pending نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اب یہ موقع ہے چیزوں کو تیار کر سکتے ٹھیک ہے پھر نشاءاللہ نیکس لیکچروں میں لکاز کریں گے تب تک کے لیے اللہ آپ شیئے